نئی ویڈیو میں خوش آمدید آج کے ویڈیو میں میں آپ کے لئے بہت زبردست قسم کے ٹرکس لائے ہوں اس ٹرک کے در یہ آپ فیس بک کے پولے ہوئے پاسورڈ کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ اسے ریکاور بھی کر سکتے ہیں یہ ایک بہت کومن ایشو ہو چکا ہے آج کل کہ لوگ اپنا پاسورڈ بھول جاتے ہیں چاہے وہ فیس بک کا یا دوسری ایڈیس کا کافی دن تک لوگن رہتا ہے یا پھر اکثر کافی دن بعد لوگن کرتے ہیں تو ان کا اپنا پاسورڈ یاد نہیں رہتا یا اکثر لوگ دوسرے لوگوں کے پاسورڈ کو جور اگر کے چینج کر دیتے ہیں تو ایسے صورتحال میں ہمیں پاسورڈ کس طرح سے دکھے گا یہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ بھی موبائل میں رہتے ہوئے اور سہم ایٹرکس کو آپ پی سی میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو دیر کے اس بات کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ تو اس ٹرکس کے لئے سب سے پہلے ہم نے گوگل اپس کو موبائل میں سرچ کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل اپس موجود ہیں اسے آپ اپن کر سکتے ہیں اس گوگل اپس کے مدد سے ہم فیس بک کے پاسورٹ کو دیکھیں گے تو آپ نے گوگل اپس کو اپن کرنا ہے یہاں پر آپ کو رائٹ شائٹ پر نظر آ رہا ہے اکاؤنٹس کا تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے تو آپ کے سادہ اکاؤنٹ تو موبائل سے کنیکٹڈ ہے وہ آ جائیں گے اگر آپ کے موبائل سے کنیکٹ نہیں ہے تو آپ ایڈ این ایڈر اکاؤنٹ سے بھی جا کے سیلیکٹ کر سکتے ہیں میرے پاس کنیکٹ ہے تو میں اسی اکاؤنٹ کو مینیج یور گوگل اکاؤنٹ پہ کلک کروں گا یعنی ٹیپ کروں گا وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مینیج یور گوگل اکاؤنٹ پہ تو آپ نے وہاں جانا ٹیپ کرنا ہے یہ ٹرکس جب ہی کام کرے گی جب آپ نے فیس بک کی آئی ڈے کو ای میل سے کنیکٹ کر آوا یا اسی سے بنایا ہے ادھر وائز یہ ٹرکس کام نہیں کرے گی اچھا یہاں پر آپ نے سیکیورٹی میں جانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی میں چلے گئے یہ اس ایم پروسس آپ پی سی میں بھی کر سکتے ہیں سیکیورٹی میں آپ نے نیچے سکرول کرتے ہوئے جانا ہے یہاں پر آپ کو جب نیچے سکرول کرتے ہوئے جائیں گے تو آپشن نظر آ جائے گی لنکٹ اکاؤنٹ کی اور اس کے ساتھ پاسورٹ منیجر کی آپشن نظر آئے گی آپ نے پاسورٹ منیجر میں جانا ہے جیسی پاسورٹ منیجر میں آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو جو جو اس ایمیل اکاؤنٹ سے پاسورٹ ہے وہ نظر آ جائیں گے یہاں پر آپ کو فیس بک گوگل اور ٹوٹر سب نظر آ رہے ہیں جو جو میرے جی میل اکاؤنٹ سے کنیکٹڈ ہیں تو میں یہاں فیس بک پر ایک ٹیپ کروں گا اور پیٹرن وغیرہ دینے کے بعد جیسے میں یہاں انٹر ہوں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر وہ ایمیل آئی ڈی بھی دے رہا ہے جس سے میرا فیس بک آکاؤنٹ کنیکٹ ہے اور ساتھ میں نیچے پاسورڈ بھی دے رہا یہاں پر اب آئے گے بٹن پر ٹیپ کر کے اس پاسورڈ کو دیکھ سکتے ہو اور ساتھ میں اسے کپی بھی کر سکتے ہیں سیکنڈ آپشن پر میں ریکارڈنگ میں اسے آئی کا بٹن کو اپن کروں گا بلائنگ ریکارڈنگ ہو جائے گی اس لیمیں یہ کر کے نہیں دکھاؤں گا آپ اسے کر کے چیک کریے اور جو پاسورڈ آئے گا پھر اسے آپ فیس بک آئی ڈی میں ڈالیجئے اور کنیکٹ کریے بہت سمپل طریقہ ہے اب یہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی نہیں سمجھ میں ایک دفعہ دوبارہ دیکھئے اور اسے اپلائی کریے اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اپنے خیال لکھئے گا ٹیک کیئر بھائی